جی تو بیک کا وزن کیا ہے یہ بندہ میرا جینہ حرام کیا ہوا بولتا ہے میں نے تیرے کو بولا تھا اب زیادہ ہے بولا تھا زیادہ ہے میں پیکنگ کرنے لگا ہوں کمپلیٹلی ابھی ایک بیک ہی پیکنگ کرتے ہیں ایک کتنے کے جی میں ہے کیا کیا اس میں رکھتے ہیں وزن کرتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو کمپلیٹلی دکھاتا ہوں یہ شوپنگ دو بیگ فل کرنے لگے ہیں اچھا 25 wow Kahly priorit Liamine اس کا ہی لگا ہے میں اچھے بلہ کے بیٹھا تھا ہوں نا میں انہوں کیا کہ یہ اندہ وزن کا ارکینے کلو ہونا ہے چا کہنے دا اندہ وزن ہونا ہے پچیس کلو میں کہہ اس کا وزن پچیس کلو کیا سوگا یہ تو اب 20 کلو نہیں ہوگا تو آپ کو بیگ دکھاتا ہوں ہاں ناکھالی باکسی ہے کالی باکسی ہے اے وہ بیگ اپنے ارد کھولو بیگ ہے یہ دیکھ لگا ہوں اچھا یہ چھوٹا بیگ ہے کچھ گلہ پنجابی چاہیے ہونگی ہے آج انہال دوی پنجابی نینا یہ چھوٹا بیگ ہے تو اس میں میں نے یہ سوچا ہے کہ پچیس کلو ڈال لیتے ہیں کوئی سمان ایسا ڈالتے ہیں جیسے کہ یہ ہے جیسے کہ یہ شیمپو بغیرہ ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پیکنگ یعنی اگر اس میں ہم پچیس کلو ڈالنے یہ تھوڑا چھوٹا ہے چھوٹے سے مراد یہ بیس کلو تو اس میں ایزی آتا ہے فیبر کا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد دوسرا بیگ یہ بیگ دیکھ لیں ریڈ کلر میں پچی کو تو اٹھتے ہیں تو بہرحال وہ بڑا بیگ ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ایک بیگ بہرحال اس کو پچیس کلو بنائیں گے پچیس کلو میں نے یہ بولا اس میں تھوڑا سمان ڈالتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اس کی پچیس کلو پیکنگ کرتے ہیں پھر دوسرا پیک کریں گے تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس کو پچیس کلو بناتے ہیں اوپر میں کارگو کے پاس لے کر جاؤں گا وہاں سے اس کا وزن کر کے کلیر کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پر اگر ایک کلو بھی زائد ہو تو اس ٹائم وہ شوٹ ڈال لیتے ہیں ایک کلو وزن نکالو تو سمان دیکھ لیں جی یہ ابھی تھوڑا سمان نکالا ہے کہ بھی چلو ایک بیگ کے لیے بناتے ہیں اس کے لیے اور اس میں رکھتے ہیں زتون وغیرہ دیکھ لیں یہ الباشا کا لیا ہوا ہے سپین کا اور یہ میں نے دوسرا لیا ہے کوپلیوہ والوں کا اور ٹائری بغیرہ لوشن اور شیمپو سابن ایسی چیزیں ہیں اچھا صرف یہ ہے کہ اس کو بھی پیک کر لیتے ہیں اس چیز کو یہ چھوٹا بیگ ہے جیسے اس میں ایسا سمان رکھتے ہیں ٹیپ لگا کر تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا وزن کریں گے دیکھیں کہ یہ پچیس کلو اس سے بنائیں گے اور پھر وہ بڑا جو بیگ ہے میں آپ کو اس میں پیکنگ کروں گا وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ ایک اس میں کروں گا اور اس کے علاوہ بیس کلو والا بنائیں گے تو برحال یہ ابھی میں نے بولا اس کی پیکنگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پچیس کلو میں کتنا آتا ہے اور باقی کتنا بجتا ہے اس حساب سے بندہ پھر اور چیزیں خریج لیتا ہے ابھی تک تو میں ہاتھ روکا ہوا ہے کیوں کہ بھائی سمان ایک دفعہ وزن کر لوں حالانکہ میں نے آپ کے ساتھ کارگو والی ویڈیو شیئر کی ہے اس میں ہم نے ساٹھ کلو کارگو کیا ہوا تھا دو بندوں نے پیکنگ جا رہی ہے جی یہ اس میں کافی سمان ڈال دیا ہے یہ جو میں نے رکھا یہ جو کانچ میں تھا جتون کا تیل وہ اس رومال میں لپیڑ کر رکھا ہے دو بوتل پلاسٹک کی تھی وہ ویسے رکھتی ہیں تو باقی میں نے بولا اس میں کانچ میں لپیڑ کا ڈکھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو سمان اور پڑا ہوگا ہے ابھی اس طرف دیکھ لیں تو اس میں اور سمان جوڑتے ہیں یہ جتنی سپیس ہے نا اتنی یہ سپیس ہے اس میں آپ اس کو اوپر تک لے کر جا سکتے ہیں یہ فیبر میں وہ اوپر سے کور کرے گا تو برحال پچیس کلوی بنانا ہے کون سا زیادہ بنانا ہے ڈالتے ہیں اور یہ ایک بیگ ہے جی ایک بیگ ہے ابھی میرے اندازے کے مطابق پچیس کلو ہے لیکن ابھی اس کو لے کر جاتے ہیں وہاں پر اس کا وزن کریں پیسے ایک یہ بنانا ہے اور ایک یہ بھی بن گیا ہے اچھا ہی اس میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں یہ ہم نے دو لئی ہیں ایک ساتھ یہ والی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دو لئی ہیں ایک ساتھ ساتھ میں جو سیٹ ہوتا ہے ایک کپ گاوہ وغیرہ اور شائی وغیرہ پینے والا یہ دو لئی ہیں یہ ایک بیگ میں ہے دوسری وہ پڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ دونوں ہم نے لئی ہیں ایک سو چالی ہیں ایک سو چالیس ریال کی دونوں تو گاوہ وغیرہ وہ الگ سے لئی ہیں یہ سو ریال کیلئی ہیں سو دیا سرے دو ہاں سو ایک سو کی دو لئی ہیں یہ والی سٹینڈ لائٹر تو ابھی یہ بیگ پور کر رہے ہیں اور یہ ہو گیا ہے پھر لے کر جائیں گے ایک کنڈے کے اوپر بزن کریں گے دونوں کا پچیس پچیس کلو ہوتا ہے ہمارے اندازے کے مطابق میرے اندازے کے مطابق یہ پچیس کلو سے کم ہے ایک دو کلو یہ بندہ بول رہا ہے جی یہ پچیس کلو سے زائد ہے چلو لگ جائے گا پتہ تو یہ ابھی بن گیا ہے یہ بیگ بڑا ہے اور یہ تو پچیس ہو گیا ہوگا کنفرم بات ہے تو چلتے ہیں یہ ابھی وہاں پر تو اس بیگ کا وزن کیا ہے بیگ بھی بڑا ہے تو اس کا وہ دیکھیں سمان نکالا ہے یعنی کہ یہ ہوا ہے جی اٹھائیس کلو اور تین کلو سمان نکالنا پڑا ہے پچیس بنانے کے لئے اور یہ جو میرا ہے جس کا ماب ہو رہا تھا یہ پچیس کلو سے تھوڑا کم ہوگا دیکھ لیں تو وہ بند دوسرا بھائی بھول رہا تھا زیادہ ہے تو وہ ہی ہو گا ہے جی زیادہ نکلا ہے اس میں سے نکالا ہے جی نکالا نہیں ہے میں گھر جا کے نکالوں گا یعنی کہ یہ ساڑھے چھبیس ہو گا ہے ڈیڑھ کلو اس میں زائد نکلا ہے ڈیڑھ کلو زائد ہے ابھی گھر جا کے نکالیں گے پھر انشاءاللہ وہ دوسرا بیگ اے پیک کریں گے اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا ابھی تو میں کسی کام کا سلسلہ میں جا رہا ہوں کسی مکتب میں موسیقا